حضرت خاجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ سے تھی جنہوں نے قبل از ویسال آپ کو اپنا جانشین منتخب فرمایا اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی آپ کی مطابعت کا حکم دیا حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ جب بھی ہندوان کے محلے سے گزرتے تو فرماتے اس سرزمین سے ہمیں مرد خدا کی خوشبو آتی ہے اور بہت جلد محلے ہندوان محلے عارفان ہوگا پھر ایک دن وہاں سے گزرتے ہوئے کسر عارفان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ آج وہ خوشبو بڑھ گئی شاید وہ مرد حق پیدا ہو چکا ہے جب مکان پر پہنچے تو خاجہ بہاودین رحمت اللہ علیہ کی ولادت کو تین دن گزر چکے تھے ان کے دادا جان نے بڑی نیاز مندی کے ساتھ اپنے پوتے کو حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ ہمارا فرزند ہے ہم نے اس کو اپنی خدمت میں قبول کر لیا ہے یہ وہی مرد ہے جس کی خوشبو ہم نے سونگی تھی یہ اپنے زمانے کا پیشوا ہوگا یہ آپ کی زندہ کرامت تھی پہلے تو آپ نے خاجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی پیش گوئی کی اور پھر ان کی ولایت کی خوشخبری بھی دی اور دنیا نے دیکھا کہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے کتنوں نے فیض و ہدایت حاصل کی حضرت خاجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے آپ سے فیض حاصل کرنے والے خلفہ بھی روحانی اعتبار سے تصوف کے میدان میں نمائی شہرت کے حامل ہیں آپ نے دس جمادی و ثانی سات سو پچپن ہجری کو ویسال فرمایا آپ کا مزار مبارک سماس میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے